اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی میں ہوں کامی مالک اور آپ کو ٹرینڈنگ پوائنٹس کی کوئر ویڈیو میں خوش آمدید موزیز امین پاکستان نے نیوزی لینڈ کو پت ترین شکست سے دوچار کر دیا پاکستان کے اندر کرکٹ کھیلنے سے انکار کرنے والی نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف مکمل طور پر ناکوٹ ہو گئی جو ہی پاکستان نے نیوزی لینڈ سے میچ جیتا دوسری طرح بھارتی میڈے کے اوپر چیخنے چلانے کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں بھارتی میڈیا بار بار کہتا رہا کہ پاکستان نے ہمارے سے جیت کی کرسی چھین لی گئے پاکستان ایک سمی فائنل میں پہنچے گا تو اس گروپ میں پاکستان کے علاوہ ایک سیٹ مزید سمی فائنل کے لیے رہ گئی ہیں اب اس میں نیوزی لینڈ اور اس کے علاوہ اگوانستان اور اس کے علاوہ انڈیا کے درمیان خطرناک قسم کے مقابلے ہونے جا رہے گئے ہیں آپ اسی وقت جائیں اور جا کر بھارتی میڈیا کو اوپن کر کے دیکھیں اس وقت بھارتی میڈیا پاکستان کو بد دعائیں دینے میں مصروف ہے کہ پاکستان نے پارہ سے سمی فائنل کے کرسی چھین لی گئے ہیں اس وقت میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ اصل معاملات کیا ہوئی ہیں اور بھارتی میڈیا کی اوپر کیا رپورٹنگ کی جا رہی ویڈیا کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں پیارے دوستو پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ میچ میں پوری کی پوری پھارتی میڈیا پھارتی عوام پاکستان کے حق میں نہیں بلکہ نیوزی لینڈ کے حق میں توائک کر رہی تھی کیونکہ پاکستان نے پہلے انڈیا کو رایا اس کے بعد دوسری زبردست قسم کی جو بڑی ٹیم پاکستان کی گروپ میں تھی وہ تھی نیوزی لینڈ اور یہ نیوزی لینڈ کی خلاف ہمیں پہلے ہی بہت خوصہ تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نیوزی لینڈ نے جب پاکستان میں کھیلنے سے انکار کیا اور اس کی وجہات سکورٹی بتائی تو پاکستان کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کی بے پناہ بدنامی ہوئی پاکستان کے کرکٹرز اور پاکستان کے عوام پاکستان کی میڈیا نے نیوزی لینڈ کو چیلنج کیا تھا کہ ہم آپ کو ورلڈ کپ کے اندر ہرا کر آپ کو گراؤنڈ کے اندر جواب دیں گے کہ ہماری سکورٹی غلط تھی یا پھر اصل معاملات کیا تھے پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ہرا کر ہماری سمی فائنل کی کرسی چھن لی گئے اب ایک کرسی بچی ہے بھارت کو اب مشکل میں ڈال دیا کیا ہے پاکستان کی جیت پر بھارت میں ماتم کا سماغ ہے پوری کے پوری بھارتی عوام ٹی وی پر بیٹھ کر پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ دیکھتی رہی اور دعائیں کرتی رہی کہ نیوزی لینڈ جیت جائے کیونکہ اگر پاکستان جیت گئے تو پاکستان سمی فائنل میں تھرو ہو جائے گا پاکستان نے بہلے دو میچ جیت کر مکمل طور پر نہ صرف انڈیا کو نہ صرف نیوزی لینڈ کو بلکہ ٹی ٹوئنٹی میں جتنی بھی ٹی میں آئی ہیں ان کو سرپرائز کر دیا گیا نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کی جیت زبردست قسم کی جیت تھی اور نیوزی لینڈرز کو پاکستان ایک میسے دیا گیا کیکٹ گراؤنڈ کے اندر کے آپ کو جو سکورٹی غلط لگ رہی تھی اس سکورٹی میں تو کوئی معاملات نہیں تھے لیکن ہم کھیلنے میں ہم سے آپ کی سکورٹی انتہائی لیگ تھی پیارے دوستو صورتیال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ اب اگر نیوزی لینڈ سے انڈیا کی کرکٹ ٹیم ہارتی ہے تو انڈیا کی سبھی فائنل سے کیک اوٹ ہونے کے چانسز بہت بڑھ چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ میں نیوزی لینڈ کے حق میں فارتی امام اور فارتی میڈیا بیٹھ کر دعائیں کرتی رہی اب نیوزی لینڈ اگر بیٹ کر دیتی ہے انڈیا کو تو انڈیا اس ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا پیارے دوستو ایک ہی سمجھیں پاکستان نے بے پناہ میند کی ہے اور اس مرتبہ ورلڈ کپ کھیلنے سے پہلے بابرازم نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی بابرازم نے کہا تھا کہ ہم ٹیموں کو سرپائز کریں گے اور ہم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم ورلڈ کپ جیتنے کے لیے جا رہے ہیں نیوزی لینڈ کو خود کے اوپر بے پناہ خرور تھا کل کے میچ میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ پاکستانی کرکٹرز کی جانب سے نیوزی لینڈ کے خلاف کسی قسم کا کوئی غصہ کسی قسم کا کوئی ایگریشن نہیں دکھایا گیا کیونکہ یہ نیوزی لینڈرز تھے جو پاکستان کی ٹور پر آئے تھے اور جان بجھ کر آئی پیل کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ سیریز چھوڑ کر جا کر آئی پیل کیلنے میں مصروف ہو گیا اور جس میں پاکستان کرکٹرز بے حد غصے میں بھی تھے لیکن آن ڈا گراؤنڈ پاکستان کی کرکٹرز کی جانب سے جو سب سے اچھی بات سامنے آئی ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف کسی قسم کا کوئی غصہ یا کوئی معاملات نہیں کیے گئے بلکہ ان کو میچ میں ہرا کر بے پناہ اور بڑا سرپائز دیا کیا گیا ہے اب سنے اتحال سمجھیں اس وقت بھارتی میڈیا کے اوپر یہ رپورٹنگ کی جا رہی کہ پاکستان تو پرپیرڈ ہو کر آیا ہے حالانکہ ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے یہی بھارتی میڈیا تھا جو کہتا تھا ہم پاکستان کو دھول چٹائیں گے ہم پاکستان کی خلاف اتحاس دوبارہ رچیں گے جیسے پہلے ہوتا آ رکھا ہے پاکستان ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف کبھی بھی جیت نہیں پایا ہے ہم دوبارہ انہی چیزوں کو آگے لے کر جائیں گے اور اس مرتبہ بھی پاکستان کو دھول چٹا کر ہم گراؤنڈوں میں جواب دیں گے لیکن بابرعظم نے میک سے پہلے کہا تھا کہ ہم پہلی مرتبہ انڈیا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جیت حاصل کرنے جا رہے گئے اور بابرعظم نے جیسے پرفارم کیا جیسے پوری ٹیم انڈیا کے خلاف لڑی وہ پورے پاکستان کے لیے فخر کا سبب بنی اب پاکستان کے گلی گلی میں جیشن کا سما ہے پہلے میچ میں شاہنشاہ فریدی دوسرے میچ میں پاکستان کی جانب سے بالنگ اور اس کے بعد آسفلی کی بیٹنگ نے پاکستان کو کامیابی سے ہم کنار کر دیا نیوزیلینڈرز اس وقت بے پناہ شوق میں ہیں کیونکہ نیوزیلینڈ ایک تو پاکستان کے کرکیٹ سریجھ چھوڑ کر گئی تھی اس میں نیوزیلینڈ کی بے پناہ بیستی ہوئی پاکستان نے تمام عاملات تمام سکورٹی کلیر کر کے دی تھی سکورٹی کا ایک وفد نیوزیلینڈ کے ایک مہینہ پہلے آ کر پاکستان کے اندر رہا تھا ٹریک کہاں سے گزرے گا ٹیپ کونسے ہوتل میں رہ گی کونسا روٹ اختیار کرتے ہوئے وہ میچز کھلنے کے لیے آئے گی اس کے بعد میچز کے اندر ان کو کیا سکورٹی پروائیٹ کی جائے گی یہ تمام چیزیں ایک مہینے میں چیک کی گئی تھی اس کے بعد ہی نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے پاس آئی تھی لیکن اس کی باوجود اچانک ایک ایمل مصول ہونے کے بعد نیوزیلینڈ پاکستان کی خلاف کلنے سے انکار کرنے کے بعد اپنے ملک میں چلی گئی اس کے بعد پوری دنیا کی نظریں نیوزیلینڈ اور پاکستان کے کرکٹ میچ پر تھی اب ہوگا گیا اب اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کی ٹیم کو بیش قس دے دیتی ہے تو پیارے دوستو پوری دنیا میں پاکستان کی تھاک پیٹ جائے گی کیونکہ انڈیا نیوزیلینڈ اس کے علاوہ انگلینڈ یہ ایک ایسی ٹیمیں ہیں جنہوں نے بے پناہ تیاری کی گئی ہیں پچھلے چار سال میں اگر ان کی تیاری پر نظر دڑائیں تو انہوں نے اربوڑ ڈالر سالانہ نہیں بلکہ مہانہ کرکٹ کیوپر انویسٹ کی گئی ہیں اور ان کے پلیئرز بے پناہ ٹریننگ لے کر آئے گئے اور اگر پاکستان نانسٹر اپ ان کو ہراتا جاتا ہے تو یقین مانے کہ ورلڈ کپ کے بعد انشاءاللہ پاکستان ورلڈ کپ تو جیتے گا لیکن ورلڈ کپ کے بعد بھی اگر کوئی ٹیم پاکستان کے خلاف کھیلے گی اور اگر کوئی جیت حاصل کرتی ہے تو وہ یہ دعویٰ کر پائیں گے کہ ہم نے بڑی ٹیم کو ہرایا ہے اور یہ لوگ چیمپینز ہیں پاکستان نے ثابت کیا گیا کہ پاکستان کرکٹ کے لحاظ سے سیف ملک ہے اور انتائی خطرناک قسم کی ٹیم ہیں اور ہمیشہ پاکستان کی ٹیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کسی قسم کا بھی سرپرائز کسی وقت دے سکتا ہے بھارت کو میچ روانے کے بعد 48 گھنٹوں سے نیوزیلینڈ کا کپتان بابر آزم، رزوان، حفیظ اور شوئی ملک کو قابو کرنے کی پلاننگ کرتا رہا لیکن آصف علی کی پلاننگ ہی ان کے ذین میں نہیں تھی کہ آصف علی آئے گا میچ کا پاسہ پلٹ دے گا اب پاکستان کا اگلا تارگٹ کون ہے؟ پاکستان کے بارے میں آپ کی کیا نیک تمنہ ہے مجھے کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیجئے اجازت پہنچ جانا آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دازر ہوں گے علانے کے بعد